بعض اوقات لوگ سنت کے نام پر لمبے بال رکھ لیتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ ظلف مبارک رکھی ہیں لیکن ان کی نوک پلک اور ان کو سمار کر رکھنا ویسے تو یہ صرف تعلیم امت کے لیے ہے وغیرنا حضور کے مبارک بال جس حال میں بھی رہیں وہ اچھے ہی لگتے تھے ظلف رکھنا سنت ہے لیکن سنت کو بنا سمار کر رکھنا کم از کم اس انداز میں کہ دیکھنے والا سنت سے دور نہ ہو دیکھ کر سنت سے نفرت نہ کرنے لگے اس کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھیں سفر میں یہ ہوتا تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کبھی کبھی شانوں سے ٹکرا جاتے تھے کندوں سے لگ جاتے تھے اب کندوں سے بال لگ جائیں یہ تو کبھی کبھار یعنی سنت سے ثابت ہے لیکن اب کندوں سے اگر نیچے چلے جائیں تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے یہ وہی ہے جس کے متعلق حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ان مردوں پر لانت فرماتا ہے جو عورتوں کی سی وضع اختیار کرتے ہیں ان کا ایسا گیٹ اپ اپناتے ہیں اس لئے اگر کوئی شخص لمبے بال رکھتا ہے جو کندوں سے بھی نیچے چلے جائیں تو یہ ممنوع ہے اب اگر ایسا شخص مدعی طریقت ہے مدعی شریعت ہے یا کچھ بھی ہے تو یہ تو اس کے لئے اور زیادہ وبال جان ہے کہ وہ ایک طرف تو دائی ہے خود کو دائی سمجھتا ہے اور دوسرے طرف اس کا عمل سراحتا شریعت متحرق کے خلاف ہو تو ایسے ہی کوئی شخص داڑی رکھتا ہے تو یہ سمجھے کہ میں نے داڑی رکھی ہے سنت ہے تو بالکل اچھی بات ہے لیکن وہ یہ بھی سوچیں کہ میں داڑی کی کم از کم ایسی نوک پلک کر کے رکھوں اتنا مناسب طریقے سے اسے رکھوں کہ دیکھنے والا کسی وجہ سے گھن محسوس نہ کرے محسوس نہ کرے